موسیقی اللہ شایی کریں کیا حاج حاج ہیں ایک سیر آپ کیسے ہیں آج تو بلیکی بلیکی لگے نہیں لیکن جو آپ نے ٹائپ ہینی ہوئے یہ بڑی زبردست ہے ہاں، 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 ہاں گلر فل ہے، زیرا، بیچ میں سے نظر آتی لگتا ہے کوئی ایسے دیکھ رہا ہے آہااتا اہاؑ اس flashy Who'm at axis کہ وہتے ہیں۔ کہتا ہے کہوں نے مجھے شک کہ salute پة چلوتا ہے سے۔ ہو شاید۔ کوئیے گاں نے 1946 اسے مرنے کے erhö decadeล پڑک گرائی десят میں تو اس وقت째 لگتے تھو جنہا پہلو ۔ بہلے آلی سے گانتے دکان دا رینن مارن دیا کیوں میں کہے کیوں مارن دے ہو گن دا روج منو آگے گن دیا تیتی دا سے ٹک ٹوک نہیں بن دا لیجے بلاتیں اپنے آج کی پہلی مہمان کو خاصت عبے کراچی تشریف لائیویں ہیں ابھی ریسنٹی ان کا ڈراما ڈنک بہت ہی ہٹ را اور بہت ہی زیر بحث بھی آپ سب کی تعلیوں میں محترمہ عزیکہ ڈینیل ان کا ساتھ دینے کے لیے مارے دوسرے مہمان پاکستان مسلمی نون کے ایم پی اے پنجاب اسیمبلی کے اندر جناب سردار رمیش سنگر روڑا بیلکم ٹو دا شو جی میری فیوریٹ ایکٹرس ہیں شاہ جی اور شیر بھی میں آپ کی طرح ایک بڑے خوبصورت لایا ہوں رمیش بھائی کے لیے آج مزاق رات میں رمیش سنگھ آگئے آتے سار میرے اور ان کے دل پہ چھا گئے ان کی شخصیت میں ایک الگ سا کوئی جادو ہے جس کے بل پہ نونیوں کی لیگ میں سما گئے سماگے ہوئے ہوئے یہاں کیا بات ہے خوبصورت نہیں ہونا تا بھی شیر باندھا آج چاہتے کہ میرا شیر بھی ہونا تھی کہ چوری کیتی نہیں چوری کیتی نہیں چور کھا دا ہے کھا دا ہے واہ چوری کیتی نہیں چور کھا دا ہے تیرا مارے تے زور کھا دا ہے شور مکیا تے سارے آگے پہلا پچھے ہی نہیں شور کھا دا ہے شور کھا دا ہے یہاں کیا بات ہے ہر الیکشن میں لڑائی کیوں ہوتی ہے ہر پارٹی دیرے دیرے کیوں روتی ہے جہاں ہارتے ہیں کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے جدھر جیتتے ہیں وہاں دھاندلی کیوں نہیں ہوتی ہے ہوتی ہے سوال ابھی نی عزیتہ جی کیا ہے آپ کے؟ بلکل ٹھیک ٹاک آپ کیسے ہیں؟ بلکل ٹھیک ٹاک یہ بتائیے آپ کا دراما ڈنگ ابھی بڑا آج کل ہٹ جا رہا ہے یہ لاس ٹائم جب آپ آئی تھی آپ نے نہیں کیا تو اس کے درمیان میں یہ آپ نے بڑا ڈیبیٹیبل ڈراما کیا جو کہ بہت سوشل میڈیا پہ بھی ہم اس کے بارے میں اکثر پڑھتے رہتے ہیں یہ موضوع ہی کچھ ایسا تھا کہ اس کے اوپر بہت سی بحث ہوئی ہے ہم جان تک فیڈبیک کی بات ہے وہ تو اور آپ اسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ یہ ڈیبیٹ ہوگی جو نہیں ہاں وہ تو جب ہم لوگ انہیں سائن کیا تھا سٹوری پڑی تھی تب ہی پتا تھا کہ کچھ کچھ شروع نہ ہوگا بیکلاش تو ہونا ہے کافی ایکسپیکٹڈ تھا ایکسپیکٹڈ تھا اور ایکسپیکٹڈ ہی ہوا ہاں اور you know you being a woman آپ کو اور زیادہ لوگوں نے جذبات سے لکھا ہوگا اس کے بارے میں کیونکہ باقی بلال عباس کو تو شاید اتنا نہیں انہوں نے اس طرح کہا ہوگا مگر آپ کو تو خاص طور پر انہیں پوائنٹ آٹ کیا ہے کہ آپ نے کیوں کیا اور آپ نے کیا کیا اچھا ویسے it's based on true events right یہ بات تو ہم لوگ بھولی جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ ایک کہانی کا ایک ہم لوگ چیز کا ایک الگ پرسپیکٹیف دکھا رہے ہیں اس میں کیا غلط ہے اور ایک وہ چیز بھی ہے کہ جو عام طور پر ایک عام فہم آپ لوگوں کو بالکرٹیسزم رہتا ہے کہ جو ہی ہمیشہ ساس بہو والے ڈرامے بنتے ہیں تو بیچ میں شاید ایک سٹوری ہٹی ہے تو پھر اب بحث بھی ہوگی اس کے اوپر ڈراما کونسا تھا ڈنک ڈنک ڈراما بڑا ہٹ تو ہے ہمیں جدی نہ کہلے کرنا ہوں کہ اندھا ڈن ہو گیا ڈن ہو گیا ڈن ہے ڈنک 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 جو ہم نے پھر کرنے والا ہے اور آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں جس میں آپ جے ٹن سال سے محسوس کر رہے ہیں اس کو آج پرنا سا چاہتا ہے تو کھے بھی ذ�� اور پھر آگی ہے اے memohim وہی محسوس لگ رہی ہے کوئی تبدیلی نہ آئی تبدیلی آئی ہے نہیں صبح کدھر آئی تین سال سے وہی چل رہا ہے memoham imran خان کی باتوں میں تبدیلی آئی نا مگر آپ کی کوئی حالات کو لگے آپ لوگوں کو بہتر ہوئے ہیں یا یہ کہہ سکتا ہوں سارا جی تبدیلی آئی ہے نا مصنع ایم پی اے لگی نہیں رہے پنجابی فلماتے ہیرو لگ رہے نا وہ ہے پنجابی فلماتے ہیرو ویسے اس طرح نوندہ رہی ہے کہہ دے دے بانجی وہ انہیں کہے کہ آپ بالکل ایم پی اے نہیں لگ رہے اب آپ بالکل ایک ہیرو لگ رہے ہیں ریلی ان کو لگ رہے مجھے تو نہیں تینکیو فر دو کمپلیمنٹ تینکیو فر دو پرانہ جانتا ہوں نا کس لیے پچھلے دو پروگرامز میں یہ بات ہو جائے کہ میں نے اس کے بعد لائن لگا دیا واسے جب بھی کہیں میں پرانہ جانتا ہوں تو میں نے اب اس سے ڈسون کرنا ہے یہ پرانہ کہا کہ آپ نے اب یہ تو پرانہ ہے مجھے بھی بات میں فری میں پرانہ جانتا ہے اس لیے ہر بندہ کہتا واسے کا وہ والا ڈراما جب ٹی وی اتنے چینل نہیں تھے تو ایک چینل تھا ہاں ہاں واسے اس میں کام کرنا ہے میں نے ڈسون کر لیا واسے بھائیٹے پرانے نا دی ریڈیو تو بھی تصویر آن دی سا آن دی بالکل آن دی میں اپنے حلقے میں گیا ہوں تو انہوں نے کہا اچھا وہ واسے کا کون سا ڈراما تھا وہ جٹنڈ بانڈ اور ہاف سیٹ اور اچھا وہ سمینہ اپا کے ساتھ تو جب سمینہ اپا کا نام لیتے ہیں واسے کا نام لیتے ہیں تو وہ تو بہت پرانی بات ہے تو آپ اس میں میں کہا تھا نہیں میرا بچے کا کردہ آپ ساں پرانے پرانے نے پرانے نے پرانے نے پرانے نے پرانے 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 پر ذرا اپنے دو سال بعد ہی آئے گی پہلے آگئی نہ تین سال پہلے تبدیلی آئی وش کہ یہ جو تبدیلیوں کی باتیں کرتے تھے کنٹینر میں کھڑے ہو کے کہ میں جب آؤں گا تو ڈالر جو ہے وہ نیچے آئے گا پیٹرول کی پرائسیز نیچے آئیں گی بڑے بنیادی مسئلہ ہے نا لوگوں کے پاس شد کھانے کو کچھ نہیں ہے مہنگائی اس وقت پیک پہ ہے آپ نے عدویات کی قیمت آپ سے مرات اس وقت جو سٹنگ گورنمنٹ آئے انہوں نے عدویات کی قیمت بڑھائی آٹا چور بجلی چور گیس چور ہر چیز کی تو چوری کی ہوئی ہے اور یہ کلیم کرتے تھے کہ ہم جب آئیں گے تو ہماری گورننس امپرووڈ ہوگی کلیم کرتے تھے کہ یہاں پہ ارتساب ہوگا تو یہ تبدیلی آگئی کہ وہ جو باتیں کرتے تو ان کو یہ فالو ہوں مگر مجھے باہت بتایا رمیج میں کہ یہ آپ کو اختلاف کلیم کرنے سے ہے یا ان چیزوں کے نہ ہونے سے ہمیں تو اختلاف اس وقت یہ ہے کہ اس وقت عوام جس مہنگائی کی چکی میں پش رہی ہے یہ بلکل یہ اس سے ہٹ کئے اس وقت آپ خود دیکھئے کہ آپ جس سے بھی پوچھیں کہ وہ ایک ہی روڑا روڑا ہے کہ مہنگائی بہتا ہے پہلے پیٹل کی پرائز مہینے بعد بڑھتی تھی اب پیٹل کی پرائز بہتر دن بڑھ رہی ہے اگر یہ ڈیلیور کرتے پانچ سال کے اگر یہ پانچ سال میلے کچھ ڈیلیور تو کرے نا کچھ جو عوام کے ساتھ وعدہ کر کے آئے تھے وہ وعدہ پورا وفا تو کرے نا بدکسمتی سے ہو یہ رہا ہے کہ جو یہ وعدے کر کے آئے تھے وہ وعدے وفا نہیں رہے وہ الٹے جا رہے ہیں وہی جہاں گیر ترین شیوگر میں مافیا آج بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے آپ کو یاد ہوگا آپ کے میں صبح بات بھی کرتا ہے آپ کے اسی پروگرام میں بیٹھ کے جو پہلا پروگرام تھا میں نے یہاں پہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کے اندر سکھ میر ایجیکٹ اس وقت بات ہو رہی مارچ دوہزار اٹھارہ میں سکھ میر ایجیکٹ پاس ہو گیا اور وہ بنیادی حق تھا اس کے بعد کیا اور تین سال گزر گیا اس کے ابھی تک رولز آف بزنس ہی بنے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا تو ہم یہ کہتے بھی آپ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے آنے سے لوگوں کو انصاف ملے گا لوگوں کو ان کی بنیادی حقوق ملے گے سکھ میر ایج ایکٹ میرا بنیادی حق ہے تاکہ آنے والی نصفوں کی میر ایجیسٹرڈ ہو ان کے جو باقی اسوسییٹڈ ہیں شادی کے ساتھ لواز بات سارے ہو کام کرنے کو دلی نہیں ہے نا ان کا ہم جب کہتے ہیں نہ آہل ہیں نہ کمے ہیں نہ لائک ہیں تو پھر بی بی فردوشے شروع ہوتے ہیں آنکھیں ملتے رونا شروع ہوتے ہیں اوپر تک پی رونا دھو رونا ہوتے ہیں میں آتے ہی اس لئے پہلے سے ٹیمپو بنا دیا تھا کہ میرا کردار بچے والا تھا بلکل بچے والا تھا مگر ویسے عزیقہ آپ ان کی باتیں سن رہی تھے میں دیکھ رہا تھا آپ بہت حیران تھی کہ جیسے بڑی کوئی ایلین باتیں کر رہے ہیں یہ کیا آپ اگری نہیں کرتی ان کے ساتھ یا آپ کو ویسے ہی حیرانی ہو رہی تھی میں کافی چیزوں سے اگری تو کرتی ہوں لیکن ہاں جان تک دلیورنس کی بات ہے گورنمنٹ نے کئی چیزیں ڈیلیور نہیں کی دیکھیں جب آپ کا سسٹم ملکل خراب ہو تو اس کو چینج کرتے کرتے ٹائم لگتا ہے even three years are not enough ہاں مہنگائی ہے اور چیخیں سب کی نکل گئی ہیں اب تو ہم لوگوں کو بھی فیل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے ہر چیز پہ لکشری آئیٹمز پہ کاسمیٹکس پہ اور کاسمیٹکس تو ہماری بنیادی ضرورت ہے لڑکیوں کی خاص کر ایکٹریسز کی بات مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں اتنی خراب ہیں اور پلس ٹیم میں آپ کے پاس اگر صحیح نہیں ہیں تو پھر ایک اکیلے بندے کے لیے ڈیلیور کرنا وہ خاصا مشکل کام ہے بات سٹل میری امید ہے کان ساپ سے کہ کچھ نہ کچھ بات ہمیں ٹائم چاہیے دیکھیں سالوں سال جو چوریاں اور کرپشن ہوتی رہی ہے پریبیویس پارٹیز نے کیا ہے جیسے کہ اونان دتسو نہیں ٹھیک ہے ساری پریبیویس دو تین پارٹیز ہی ہیں دو پارٹیز ہی ہیں جو کہ پورا ملک چلاتی رہی ہیں کبھی یہ کبھی وہ جیسے بادشاہت چلتی رہی ہیں ان لوگوں کی تو میرے خیال سے تو خان ساپ کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے اور تھوڑے بہتر لوگ چاہیے اپنی ٹیم سار کوئی بہتر لوگ ہیں آپ کے پاس جو آپ لوگ لینڈ کر سکتے ہیں یہ بڑا یہ کھوکھلا نہ رہا ہو گیا کہ پرانے لوٹ کے کھا گیا بھائی تین سال آپ نے اتصاب کے نام پہ جس طریقے سے زیادتیاں کی ہیں آپ اٹھا لیں احسن اقبال صاحب کو اپنے جیل میں رکھا خاکان عباسی صاحب کو جیل میں رکھا میاں صاحب کو جیل میں رکھا بی بی مریم کو جیل میں رکھا حمزہ صاحب کو جیل میں رکھا شہباشر صاحب کو اپنے جیل میں رکھا اگر تھا تو اس وقت گورنمنٹ کے ساری مشینرین کے پاس ہے انہوں نے بقاعدہ طور پر ایک مشیع رکھا ہوا جس کا کام یہی کہ وہ جاتے ہیں کچھ لے کے آتے پھر ایک ہوا کریئٹ کرتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے اینڈ آف دے مویا چوہ کڑ کے تو تسی ہلا ہلا پا کے پورے بلگرو پریشان کرنا ہے تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ پائیں اور ڈیلیور کریں میں نے تو پہلے خود کہا اگر یہی خان صاحب ڈیلیور کرتے اس عوام کو یہ کچھ دیتے آج عوام مہنگائی کی چکی میں نا پیس رہی ہوتی تو ہم بھی ان کو شابش کریں پھر ہمارے پاس کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کو کرٹیسائز کرتے ہیں ہم عمران خان صاحب کی جو اس وقت کی ان کی پالیسیز ہیں جو اس وقت حالات بن گئے ملک کے ہر حوالے سے آپ اٹھا لیجئے ہم ان کو کرٹیسائز کرنا ایک ہی ہمارا مطالبہ ہے کہ خدارہ آپ اس وقت مہنگائی کو کنٹرور کیجئے آپ نے اعتصاب کرنا ہے کریں اعتصاب آپ بلا تفریق اعتصاب کریں پھر اپنے کو بھی اعتصاب کریں صرف ڈیلیور کرتے ہیں اس وقت ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ خدارہ کچھ ڈیلیور کر دیں اور رہی بات ٹیم کے عمران خان صاحب لندوباگ دعوے مارتے تھے کہ میرے پاس دو سو لوگ کی ٹیم ہے اور وہ جن کے منسٹر ہے کمیونکیشن کہ عمران خان آئے گی سو عرب ادھر سے آئے گی سو عرب ادھر سے آئے گی آئی ایم ایف کو ورلڈ بیک کو کہے گی سو عرب اٹھاؤ واپس جاؤ آئی ایم ایف کے جانے کا بھی انتظار ہے سو عرب تو دبائی سے آگے اور سو عرب ہمیں سعودیہ سے ملے اللہ کرے ہزار عرب آئے سارا خان صاحب میں یقین کرو کہ میاں صاحب تو زیادہ اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں پہلے پیزا تی منٹ چاہندہ سی اور بی منٹ چاہندہ ولکم بیک ٹو مزاکرات عزیقہ آپ کی پہلے ملاقات تو نہیں ارمیش سنگھ ساکھ سے آپ کو پتا ہے کہ یہ ایکٹنگ کر چکے ہوئے ہیں انہوں نے اور فواد خان نے اپنا کیریئر اکٹھے سٹارٹ کیا تھا یہ ایکچولی میں فیکچول بات بتا رہا ہوں آپ کو میں بتائیں نا سر آج اس وقت میرا سمینہ اپا کے ساتھ تھے زین تھا واسط تھے اور بہت سے اس وقت سنیر جو لوگ تھے ان کے ساتھ نے اکٹھے کام کیا اور اس وقت ٹی وی کے جو چاہے آپ تو خیال ٹی وی چینلز کی بھرمار اس وقت دوشا ٹی وی چینلز پرائیویٹ سیکٹر اس وقت آ رہا تھا امرج ہو رہا تھا اور میں سمجھتوں کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جو کیمرے کے اندر جو کیمرے کے سامنے اور نوملی لوگ بڑا آوائٹ کرتے ہیں یہ کیمرے کے سامنے بات کرتے ہیں تو چاہت ہوتی ہے بٹ مجھے وہ جو ان دوستوں کے ساتھ مل کے خاص کا سبین اپا کے ساتھ مل کے ویڈ کے جو مجھے درننگ ہوئی جو سیکھا تو وہ میری یس لہور کے اندر ایک پروگرام میرا ہوا کرتا تھا لہور لہور ہے اور وہ روڈ شو تھا تو میں وہ لہور کے جتنے ہسٹوریکل پریسز تھے میں مہا پہ جاتا تھا لوگوں سے ان کے تاثرات پوچھے جاتے تھے کہ لہور کو اور وہ انٹرنیشنلی بڑا فیمس تھا کیونکہ جب میں جاتا تھا انٹرویوز کرنڈکٹ کرتا تھا لوگوں سے ملتا تھا روڈ شو میں تو خاص کر اب تو فورنرز کا تو لوگ بڑا اچھا پاکستان کی بارے میں دیکھے جاتے تھے تو پاکستان کی ایک اچھی چیز باہر جاتی تھی اور مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی وہ یہ تھا کہ پاکستان کی لوگ بڑے مہمان نواز ہیں پاکستان کی لوگ پیار کرنے والے ہیں پاکستان کی لوگ پیس لاویں گے تو وہ یہ بیسیج لے کے پاکستان سے باہر جاتے تھے میں بچپن میں یہ شو دیکھا ہے آپ کو یہ کون سا بچپن ہے باپسا تاڑھی فٹنس دا کوئی فیداری ہو رہے ہیں بسکلی ہی سکتار ہیں وہ ہے صرف ایکٹنگ کر رہے ہیں پولٹیشن کی بڑا بڑا یہ تھا کہ بڑا مزے کا ہوتا ہے تو دبارہ کبھی آپ کو ہوا نہیں ایکٹنگ کا شوق ہونسٹی سپیکنگ مجھے میری خلیر رہماد کمر کے ساتھ بڑی اچھی ان کے ساتھ ہے پھر نفیس نے کام چھوڑ دیا جو رائیٹر تھے بڑے اچھے انہوں نے آئی ایس پی آر کے ساتھ مل کے بڑا کام کیا اپورچونیٹی ملی بٹ وہ حالات کچھ ایسے ہو گیا کہ میری وہ چینج ہو گیا فیڈلی چینج ہو گیا اب شاید کردار بدل گیا ہے ایکٹنگ تو میں نہیں کہوں گا کردار رول بدل گیا ہے آپ نے کہتے ہیں کہ جتو گندے نا کہ میں وزیراعظم بڑا گا بندے گندے نے پھر ایکٹنگ شروع کرتی رمیس صاحب آپ نے تو مشکل وقتوں میں کام کیا جب آپ کو آگے احمد برٹ آپ ابھی کہہ دیں نا عجد کو کہ آپ کے ساتھ ہم سلمان خان کو ہی رہے لے بھو آکے کہیں اچھا سلمان خان شارو خان کے ساتھ یا لی اس کے مارکے جائیں گی حالانکہ احمد صاحب کا باب ہے اس کیلئے کہیں گی ہاں ٹھیک ہے آج دل پہ لے لیا آج کے بات کی ایسے تھی کہ میں ایسا جواب دوں اور وہ دل پہ لیں اچھا بتایا آپ کو آپشن ہو شارو خان اور رمیج سنگھ کے درمیان میں آپ کسا ہی رو نہ جائیں گے کیوں کیوں ایسی کیا بات ہے ایسے کوئی بات نہیں ہے بندہ دل رکھنی کی نہیں ہاں کہہ دیتا ہے کیوں دل رکھنی کیوں میرا دل دا رکھتا ہے آپ نے رکھ لے آج سروے کروالے جتنی آپ کی ایکٹریسز ہیں پاکتان کی 99.9% کے شارو خان ریلی واسے ہیں I'm serious شارو خان میرے سر I can't believe it مگر بیسے اب شارو خان نہیں رنویر سنگھ اور رنویر کپور آ چکے ہیں محصر تو وہ ٹیسٹ تبدیل ہو گیا پچھلے دس پندہ سال میں مگر آپ کو کون زیادہ پسند ہے رنویر کپور یا شارو خان مجھے رنویر سنگھ اب ٹائم چینج ہو گیا ہے آپ آپشن دے کہ رنویر سنگھ کے ساتھ ہیرون آنا چاہیں گی کہ اس پہ وہ دیکھیں بلکل انہوں نے کہا ہاں میں آنا چاہوں گی خیر رنویر آپ سے دو سال بڑھا ہے کچھ زیادہ بڑھا تو نہیں نہیں چھوڑے ہم کو آپ آنا چاہیں گے ہیرون کے ساتھ نہیں اب میرا شاہد وہ انہوں نے کہا وہ آپ اس کو چھوڑے وہ ہمارے پر چھوام مینج کر لیں گے شاہد میں اس نے کہے کردار آپ نہیں کر سکتا نہیں کیوں نہیں کر سکتا اب میں شاہد اپنے رول کو چینج کروں گا ہم لوگ چینج کر لیں گے آپ یہ بتائیں آپ پھر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے لئے میں حاضر ہوں جناب یہ ساتھ ہوں مانگے واسنہ کو تو میں نے اس وقت انکار نہیں کیا تھا جب واسنہ مجھے احمد بڑھ کے سامنے لڑائی کروا دی تھی میرے ہاتھ میں گھنٹا سا پکڑا کے ڈرامے میں کہا تھا میں اس وقت تو آپ کو آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ آپ سا ہو کیا رہی ہے وہ اس وقت نہیں آگیا تو اس لئے کہ آپ شاہد وہ نہ کر پائیں گے اس لئے ابھی کہہ دیئے کہ جو واسنہ لکھ کے دے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں نا کتنا آپ ایسا تو کوئی فسیلٹی نہیں دیں گی ہمیں کہ اگر میں لکھ دوں تو آپ کام کر لیں گے ان کے ساتھ آپ خود آجائیں اس میں ہی رہے ہیں تو میں ہاتھ نہیں مار سکتا دیکھیں انہیں یہ انڈسٹری چھوڑے ہوئے کافی ٹائم ہوگی ہے تو یہ ان کا گریٹ کمبیک ہوگا عزیکہ جی عزیکہ چھتی نہیں کہ آپ کو کمبیک ہو دیکھیں انہیں پرانے نے دیکھیں اوپر کی نون لے گئی ہے میں تھوڑی پی ٹی آئی سپورٹر ہوں تو بڑا کلاس رہن ہے ہمارا لازہ لگائی ہے کہ پی ٹی آئی نے کتنا پلیوٹ کر دیا سکتا کہ ہم کسی دوسرے کو اکسپٹی نہیں کرتے اچھا میں ان کا نہیں فالڈ کر رہا یہ اوورال ٹو باٹم ہے کہ خان صاحب نے اس وقت ملک کے اندر کیسی سیچویشن کر دی ہے کہ ٹھیک ہے میرے ڈیفرینسز ہو سکتے میرے پلیٹیکل ڈیفرینسز ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں ان کے میرے ساتھ ہو سکتے ہیں کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں وہ اب رہی نہیں اس سوسائیٹی کے لیے آپ نے اس معاشرے کو ہی آپ نے ایک ایسا کر دیا تو میری ریکویسٹ ہوگی ہے یوت سے کہ بالکل آپ اپنے پلیٹیکل ڈیفرینسز رکھیے آپ کے پاس پورا حق ہے کہ آپ نکل کے بات کر رہے ہیں کچھ غلط کام کر رہا ہے اس معاشرے کے لیے اس پاکستان کے لیے آپ اس کو کریں but don't do this کہ آپ کسی دوسرے کو برداشت کرنا حق میں برداشت جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہو رہا ہے اس معاشرے کے لیے اور میں آپ کو اپریشیئڈ کرتا ہوں بہت پوری ٹیم کو اپریشیئڈ کرتا ہوں کہ اس وقت جو حالات چلیں آپ لوگوں کو حنصہ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ ایسا انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں کہ جب فیملیز آپ کی پروگرام کو دیکھتی ہیں باہر بھی میرا لوگوں سے ملاقات جاتی ہے رواستہ رہتا ہے جہاں پہ آپ مزا ہے جہاں پہ ہنسی مزاک ہے اس میں بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں جو معاشرے کو ایک ڈگر دیتے ہیں ایک سمہ دیتے ہیں تو میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ ہمیں اس وقت یہ جو یوتھ ہے نا یوتھ کے اندر سے یہ برداشت جو ہے اس کو میں ختم کرنا پڑے یہ دیکھیں یوتھ آپ نے جو آج انکار کیا نن لی کی وجہ سے اب آپ کی وجہ سے انہوں نے خان صاحب کو اور زور سے جبر جانا ہے بھاسے بھائی جنہوں ایک اسی مثلا ڈراما کرائی سرمیش بھائی وہ کنے ایک سال پہلے دیکھا لے گی سترہ ڈھارہ سال ہوگی آپ کی پیدائش کی کوئی تقریباً چالیس سال بات ہو آپ کی پیدائش کی کوئی تقریباً چالیس سال بات ہوگی نکار نہ کرنا میری عزت بیشتی دیا چوال ہے کیا میری جنہی لینلادنی نی ادھے بیٹے دیا جو بڑے گی اچھا انہیں آج میں نے سپیشل کیا انہیں کیا فالسے چوڑری تمہارا دوست ہے فالسے فالسے گے نا فالسے نہیں فالسے جاؤں گے فالسے چوڑری کہتے ہیں تمہارا دوست ہے اہا میں نے کہا he is my good friend اوکے وہ جاتے ہونے کہ آج میں دیکھ رہوں گی تمہارے اس کے ساتھ کتنی دوستی ہے میں نے کہا آپ کم کریں کیا کہنا ہے کہتی میرے بیٹے کی سالگیرہ پر کوئی well known personality آنی چاہیے اچھا تاکہ ملے جاروں کو پتہ چلے کہ ہمارے بھی two لو کہات ہیں ٹھیک گئے سکوڑیو پلیس کی well known personality جی رہی ہو جی شالگیرہ تے جا کے کیک کٹا کے دو تین ٹک ٹاک بنا کے تے آج میں یہ اس کام کے لیے بہترین ہیں انہوں نے کوئی جانتا ہی نہیں 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 جانتے آپ کی سوچ ہے نہیں انہوں نے کیا well known personality آپ دیکھیں بہتا سردار جی آئے وے ہیں اور عزیقہ ڈینیل بھی ہیں میرے دو مہیندہ کرایا معاف ہو جے گا تو عزیقہ کی جانا ہے آپ عزیقہ سے بات کر لیں میں دیکھا ہے نا کہ انہوں نے بیل بودھتے میں دیکھا ہے نا بلکل انہوں نے کمرشل بھی آن دے نا ییس اور گزریں کچھوں آن دے نا کراچی سے یہ آئی لاب کراچی دنیا دے بیچے ایکٹران دا ہب ہے ہی کراچی میاں دے بچ پلیس گیمی تو یہ ہیلپ من دے دیو میرے نا مالک مکان یعنی جے پوٹر جی شالگی رہے بچ ہوتے تسی انجے چھوڑ جی اپیلس دے نہیں ہے تے میری ریسپیکٹ بان جانے گا یہ تو باپ کو خود میں کچھ کہا نہیں سکتا اگر وہ چاہیں گی تو وہ چاری جانے گا ناڈ موڈین ٹین مینٹ بچ تسی گڑی تو لینے اپنی تو تے میں انہوں فیدہ ہو جائے گا میں بھی نال چلا جائیں گا میرا بھی کراہ بچے گا چھوڑ جی میری ریسپیکٹ بان جائے گی وہ جان دے نہیں کہ میں چھوڑ نا لوگ کھڑے انہوں نے تو انکار کرتا ہے نہیں نہیں میں ہاں کر رہی چلنے دے پاہ یاو دیکھو this is the good thing لیکن انہوں نے تو بھی famous آدمی بیٹھے نہیں انہوں نے لے کے جاؤ رمیر صاحب نے انکل اوہ ام سوری ابوٹ ڈیٹ کیری فلم اچان دے نہیں پجاب اسیمبلی کی باب سنگی میں وہ دیکھی نہیں وہ دیکھ رہے آج کل انا ڈئو به نمی میری فلم کے لوجہ دیکھ precise پاہ Scientific جیجا وہ MP ہے پہ کیا ہے میں شرک خویم نگ دیکھنا میرے گریٹ لیڈر نے خیلک میاں نواز perishم پہ ش اب نمینا شرف باجی کو اس من اس کی ہے میں بھی پ performing روٹ ان ما آپ ہو جاں گے چیدہ با جی کو لیڈیز کو نہیں مانگنا چاہیدہ نہیں آم��고 du Turning waiting for you میں تو آدھی گدھی کو لکھلو نا میں کپڑا کپڑا مارنے شو کے بعد ہی چاہنے شو کے بعد ہی چاہنے شو کے بعد ہی چاہنے ہاں جی آدھی ہے یہ بات جانا ہے کہ کٹھنا ہے تے اے تو انہوں میں ائرپورٹ تے چھاہ دا ہوں گا سالگیرا بھی ائرپورٹ تے ہی ہے میری دعاوان تو آدھنال نے جی اگلی حکومت آدھی شکریہ دو سالہ بعد تسی پرائیم میری ستے ہو میرے واسٹے ہو میرے واسٹے تے اے پرائیم میری ستے ہیں اوہ ماشااللہ اے تے کہنے انایا تمہاری ہے تے بیٹھے تو آڑے کولنے وہ ڈرامے کا نام تھا ان کی میں کہنا جی ایسا سا تو سی ڈراما کی تے یکین کرو مد آگیا اچھا ایک تے میں ڈراما بیک رہا تھے میرے موہ دے اتے ڈنگ وجہ ہے اہی کار کچھ لگی ایکی ہو رہا ہے ڈنگ کردیسی پابینا گلاس ماریا تھے ایتے ضرور دا سنگ سنگ ایکی ہو رہا ہے ایکی ہو رہا ہے ایکی ہو رہا ہے ازیقہ کوئی ڈراموں کے علاوہ آپ کو ہے فلموں اگرہ کا بھی شوق کیا نہیں ایسرس تو نہیں ہے یوری ہوتا ہے کہ ایکٹرز آگے ہوتا ہے کہ جب ٹیلیویجن ہو گیا تو پروگریشن کرنا چاہتے ہیں انتے وانتا گو انتا فلم میں آپ کی فرسٹ شو میں جب آئی تھی اپنی فلم کو پروموٹ کرنہ ہی مگر اس کے علاوہ آپ کو دوبارہ you've been very sticking to ٹی وی مجھے فلم بغیرہ آفر ضرور ہوئیں لیکن ہاں میرا انٹرسٹ نہیں رہا آز میں آئی تھوٹ کہ ہمارے پاس ان پاکستان ٹی وی is a better medium اچھا آپ جتنا پیارا ہونا کے لیے کیا کرنا پڑے گا مجھے یہ کوئی ٹپس دے دیں آج یہ ایک سیریس سوال ہے یا یہ سیریس سیریس میں آپ جیسا پیارا ہونا چاہتا ہوں آپ کو اندر سے اچھے ہونا چاہیے آپ کا دل کا اچھا ہونا چاہیے اندر ہوں نے بائی پاس کرانا میں کی کرانا پہلے دوسرے یہ مطالبہ بھی پٹھا جواب ہی آنے اس لیے میں سوچ میں پڑ گی تھی کیا ٹپ دوں آپ کو نہیں نہیں اچھا کوئی کیا کرنا چاہیے پوزیٹیوٹی آپ میں ہونی لازمی آئی تنک اسے لباس سے بھائی خوبصورت نہیں ہو رہے مجھے لگتے ہوتے ہیں انسان وہ آپ کے چھیرے پر دیکھتے ہیں ایک ہے ٹھیک ہے فیریمی شریمنے نہیں نہیں قدیٹ گڑی اب وہ کہہ رہا ہوں بعد میں آپ کو شو کے بتاتنا بردن ہوگا بلکہ اپکی کوئی دوست ہو تو اس سے بھی بات کیجئے گا کیونکہم میں ابھی شادی شدہ نہیں ہونا تو رشتہ less ج235 تو آپ میرا بتائیے گا کہ ادھر ایک مزاکرات میں لڑکا ہے بس آپ پہر ڈن ہو گئے اب نیکس آئیں گے تو آپ نے رشتہ لے کے آنا میرے لیے ہمارے تین چار رشتے چاہیے میں اور ان کے لیے بھی چاہیے رمیش صاحب آستے بھی ان دن کو میرے جائیں گے مجھے لگتا ہے گار بھائی چنک اللہ اچھا ہوئے ہوئے دل بڑا اداس پریشان تو میں سوچ رہے ہاں میں کہا چھوٹے میاں صاحب چھوٹی سکرین تو نظر نہیں آرہا ہے ایک در ہوتی سکرین تو نہیں چلے گئے ہوئے ہوئے کہا ڈے ڈالا پہلا دوجہ چیدہ چاہتے ہیں پہنچوانی مارڈل ٹاؤن اچھا جہاں کے مارے سلوٹ اگو جناللہ نہیں بارش ہے لے لمحے بور صاف کرا رہے تھا اچھا میں کہا سر تسی یہی تے بیٹھے ہو میں سارا شہر تو انہوں لاب بایاں کہنے کیوں ہوں لاب رہے ہیں مہینوں میں کہا سر ایک گل میرے دماغ دویج پھا سکے یہ کشمیر کہانی دویج تسی کدرے نظر نہیں آئے ہوئے کہنے کشمیر کہانی دا کی مطلب ہے میں کہا سر الیکشن دویج کوئی تقریر نہیں کوئی گل نہیں کوئی بات نہیں وجہ کیوں میہوں کہنے نے تن پتا بھی پہاڑی علاقے نال میری نہیں بندی بھائی پہاڑ ہیں دویج تو پانی تے کھلوندہ نہیں سڑکاں پہلے تو بڑی ہوئی آنے انڈر پاس باننی سکتے اوور ایڈ پریج ہوئی جڑے بانگے بانگے باس ختم ہوگی گال میں میں کہا سر اٹھو اٹھوالیاں گلہ نہ کرو ویچھلی گال دس ہو کہنے تنوں کیوں ویچھلی گال دس ہوئے تو میں کہا سر بارش آلے بوٹ کیوں تیار کر کے بیٹھے ہو کہنے بزدار صاحب نے ہوں گفت کرن لگا بارش والے بوٹ اپنے ہاں جی وہ کیوں میں کہا بزدار صاحب کیوں گفت کرن لگے ہو کہنے تنے پہلے میں سوچ دا تھا کہ میرے کام ماؤن گے لیکن ہونے منہو لگ دا ہے کہ اگلے دو سال میرے کام نہیں ہونے اچھا میں کہا سر خیزان کے بعد بہار بھی آتی ہے منہو کہنے بکواس نہ کر جا پا جا پا جا پا جا پا جا یہ کیوں یار کیا رہے میں وہ ان کو نہیں اچھی لگی اس تائم پر تمہاری بات دیکھو انہوں نے منہو تے بڑا پیار کردے میں میں تے ہمیشہ انہوں نے خدمت کیتے ہیں وہ خیر کشمیر والے ریزلٹس کے بعد میرے خیال سے اس وقت ان کا نئی موڈ صحیح ہوگا تے میں تے نہیں نا وہ ریزلٹ کڑے ہاں ہاں وہ خیر اور بات اچھا میں بات کر رہاں بات تے الیکشن ہند یہ بھی الیکشن ہند ہے جو ریزلٹ آوے وہ ہی آنا ہندہ ہے ہاں اوہ ماشاءاللہ یہ تے کیندس انا انایا تمہاری ہے تے بیٹھے توڑے کولنے وہ ڈرامے کا نام تھا ان کی میں کہنا جی ایسا سا تے اسی ڈراما کی تے یکین کرو مد آگیا اچھا ایک تے میں ڈراما ویک رہاں تے میرے مو دے اتے ڈانگ بچ جائے ہاں ہی کر کے ہاں کھل گیا کہ یہ کیوں رہاں ڈانگ کرے سی پابینا گلاس ماریاں تے کہ ایتھے ضرور دا سنا سنا مانچالا تے خیر نہ لائے نہیں جی انٹرویو کر رہا ہوں ان سے بات کر رہا ہوں میں نہیں کرنا چاہی دا انٹرویو چاہی دا یہ نا دھجڑے فنکار ہے نے دنیا دو پاکستان دا نام پیدا کیتا بلکل کتے دنیا میں شاباز بتا فوراں جواب دے دا ہوں میں ایکٹر پاس کیتا ایکٹر نہیں ہے گوھر سے دیکھو اوہ اللہ دسو اوہ رمیر سے نیروڑا صاحب ناروال جدو بھی گئے ہیں روٹی پاڑی کھوا کے ناروال روٹی پاڑی دے کے بھی بھی جائے آج کل خاموش بس کوئی گال ہو گئی ہو نہیں سر تسی جنیا مرضی گلا کرو اگلی حکومت ساڑھی نون لگیاں دی جی جی نہیں نہیں وہ تو اگلی can i have one selfie please دیکھو نا انگریزی اس کی ہے انگریزی سمجھ دینے اے تینک یو کیا بات ہے سر آجتے ماشاللہ تسیوی نا کمال سونے لگ رہے ہیں ہے تو دری شروع تو ہی سونے ہی ہو لیکن بس اے دو تین سال بڑے مشکل لے نا انہیں بھڑک سے پہندا نا تینو سلوڈ کرنا میرے مصوم افسر ہے گا چھوٹی جی کھاڑت ہو نا نکلا لگا نوکری دوں کھاڑت ہو پترے بھی قومی خدمت ہے زہین آدمی زہین آن جی ایک برادنال گئی تو بہت پیسے تاڑی وردی چنگی ہے ایجازت ہے جی کس کا چہرہ دیکھنے چاہیں گے اس کے اندر آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شہباز شریف اور جناب آمیر لیاکت آمیر لیاکت صاحب ان کو ووٹ دیا تھا انہ 250 پر ہوئے ہوئے یہ ہیں وہ آمیر بھائی یہ ہے ویلکم بیک ٹو مزاکرہ جی تو 2020 کا آغاز کرتے ہیں کس سے کریں یوت کہتی ہے کہ پلیز یوت کہتی ہے کہ پلیز لے جی رمیج صاحب لفت میں انٹر ہوئے تین لوگ موجود ایک کے ساتھ سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنے کہ آپ کا فلور آ گیا ہے آپشنز آپ کے پاس ہیں جناب ایسن اقبال جناب خلیل طائر سندھو اور مہندر پال سنگھ تو یہ بتائیں سیلفی کس کے ساتھ ہے تو سیلفی تو ظاہری سی بات ایسن اقبال صاحب ظاہری سی بات ایسن اقبال صاحب کے ساتھ سمائل کن کو دے رہے ہیں خلیل طائر سندھو خلیل طائر سندھو کس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فلور آ گیا جو پیچھے بچ گیا ہے مہندر پال سنگھ صاحب آپ کا فلور آ گیا ہی کہہ رہے ہیں کوئی سے تین نام آپ نے مجھے بتانے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جن کو آپ چاہیں گے کہ یہ ہماری پارٹی میں بھی ہوں تو کوئی مزائکہ نہیں ہے دیکھیں میں جو واقع جن کو میں چاہتا ہوں فواد چودری فواد چودری فواد چودری میرے ان کے ساتھ بڑا چک تعلق ہے میرے اپنے ایک علاقے کی ایم این اے ہیں وجیہ کمر وجیہ کمر صاحبہ وہ سیکٹری بھی ہیں شیس ای گوڈ لیڈی اور میں چاہوں گا کہ وہ میری پارٹی میں بھی ہیں تیسرے پنجاب کے اندر ہمارے منسٹر ہیں یابر بخاری صاحب یابر بخاری صاحب یہ تین نام انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئیس اگر پی ایم ایلن میں آ جائیں تو کوئی مزائکہ نہیں یہ بتائیے چاند پر جا رہے ہیں سپیس راکٹ دو سیٹیں ایک اپنی دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا رہے ہیں جس کو لے کے جائیں گے وہ شخص واپس نہیں آ پائے گا آپ واپس آ جائیں گے کس کو چاند پر چھوڑنا چاہتے ہیں آپ آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں رانہ سناؤلہ اور عابد شیر علی عابد شیر علی عابد شیر علی صاحب آپ کو چاند پر چھوڑنا چاہتے ہیں ٹائٹینک پر جا رہے ہیں دو وی ای پی پاس ایک اپنا ہے دوسرے پر کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مریم عورنزیب صاحبہ اور عزیقہ ڈینیل میں ان کو لے کے جاؤں گا کہ مریم عورنزیب تو آلیڈی ہماری نون لیگ میں ہیں اور میراغوں کے ساتھ ایک اچھا رشتہ ہے ان کو لے کے جاؤں گا تاکہ یہ ابھی کہہ رہی تھی کہ پی ٹی اے کی پرفارمنس ڈیلیورنس نہیں تو ان کو باقی بتا سکتے ہیں کہ پی ٹی اے کیسے ڈیلیور کر سکتی چاہتے ہیں کہ کو اگزسنس کی فضا کم فروغ ٹائٹینک کے اوپر آپ یہ گفتگویں کرنا چاہیں گے ان کے ساتھ ٹھیک ہے یہ بہت ساری ڈسکیشن کے ساتھ یہ بھی ہوگیا آپ ہیں جو ٹائرینک پر ساتھ جائیں گی ان کے سر بتا دے پھر گھر میں فریم کرانی ہے تصویر بڑی سی روز اٹھیں گے آپ کو نظر آئے گا وہ چہرہ اس فریم کے اندر کس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گے آپ آپشنز ہیں ڈاکٹر شہباز گل اور جناب شہزاد اکبر شہزاد اکبر صاحب ہیں جن کا فریم میں ہوگا چہرہ ٹھیک ہے سر بتا دیں پھر ڈوبتی کشتی دو لائف جیکٹس ایک اپنی دوسری دیکھ کر کسی کی جان بچانی ہے کس کو دے رہے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب حمزہ شہباز اور محترمہ مریم نواز مجھے پتا تھا یہ میں جب صبح نکل رہا تھا میں نے کہا آج میرا بھائی یہ سوال کرے ہی کرے جنرل نالج پھر بھی چلا چونکہ بٹی یہ سوال میں نے جنرل نالج پھر بھی پھر بھی آپ نے مرواہ تو دیا ہے نا وہ کہہ کہ تو جو بھی نہیں دیتا حمزہ حمزہ شہباز حمزہ شہباز لے گئے جی عزیقہ آدھی رات کا وقت شدید بوریت کا عالم ایک کال کا بیلنس موجود وہ ایک کال بوریت ختم کرنے کے لیے ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گی آپ آپ اپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں یاسر حسین اور احمد بٹ احمد بٹ احمد بٹ صاحب کو ہوگی وہ کال ملکات نہیں ہے مگر آپ کو لگا کہ احمد بٹ صاحب جو ہیں وہ ان کو ہونی چاہیے کال احمد بٹ آپ سے کتنا بڑا ہے بہت لفٹ میں آپ بھی انٹر ہوئی ہیں ایک سیلفی ایک سمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ آپ کا فلور آ گیا ہے اپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مرزا زین بیگ فہد شیخ اور بلال عباس تو سیلفی کس کے ساتھ ہے سیلفی فہد شیخ کے ساتھ ہے سمائل کن کو دے رہی ہیں زین بیگ اور کن کو کہہ رہی ہے کہ آپ کا فلور آ گیا بلال عباس ہوئے ہوئے بلال عباس صاحب آپ کا فلور آ گیا ہے یہ بتائیے میڈم آپ نے بھی مجبوری کے تحت ایک تصویر بڑی سی فریم کرا کے گھر میں لگانی ہے روز سپوٹیں گے آپ کی نظر اس تصویر رہ پڑے گی کس کا چہرہ دیکھنے چاہیں گی اس کے اندر آپ اپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شہباز شریف اور جناب آمیر لیاقت آمیر لیاقت آمیر لیاقت صاحب ان کو ووٹ دیا تھا انہیں ٹو ففٹی پہ ہوئے ہوئے یہ ہیں وہ آمیر بھائی یہ بتائیے میڈم پھر ان میں سے کس کا کال آئے تو فوراں اٹھا لیں گی کس کی کال آئے تو آپ میسج پہ جواب دے دیں گی اٹھائیں گی نہیں اور کس کی کال آئے تو آپ اپنا فون بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گی آپ آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں نبیل قریشی ندیم بیگ اور احسن رہیم تین ڈائریکٹرز تو یہ بتائیں کس کی کال آئے تو فوراں اٹھائیں گی کسی باتیں گے دیں گے دیں جنرل نولیج کا آپ کے پاس موضوع ہے آپ کا جمہوری حق مجھے میرا جمہوری حق چاہیے یہ ہے جمہوری حق یہ بتائیے میڈم کہ وائ فائے ہر جگہ ہمیں درکار ہوتا ہے what does وائ فائے سٹینڈ فور واؤ I don't know that آپ چاہیں تو سوالیں واپس جا سکتی ہیں نہیں سوال پر بھی نہیں جانتا اسی زون میں میں آگے چلتا رہوں چلیں ایک اور آپ کے لئے آسان ترین سوال قراجی عظم لائبریری پاکستان کے کس شہر میں واقع ہے کراچی غلط کوٹا میں ہے کیا نہیں ابھی چاہیں تو اس سوالیں واپس جا سکتی ہیں یہ تین ڈائریکٹرز شو نہیں دیکھتے چلیں پر چلتے ہیں جی تو کون ہے وہ جن کی کال فوراں اٹھائیں گی ندیم بیگ ندیم بیگ صاحب کی کن کی کال آپ نہیں اٹھائیں گی لیکن میسج پر جواب دے دیں گی ایسن رہیم ایسن رہیم اور کن کا فون ہے تو بند کر کے فلال سائٹ پر رکھیں گی اپنی کال تھرڈ آپشن ہے نا نبیل قریش کی کال آئے تو ٹھیک ہے آج جی میرا آنا نا فون ترابطہ میں دسانگ آتا ہاں نہیں وہ اومن شو نہیں دیکھتے وہ کلپس دیکھتے ہیں ہمارے شو تو یہ بتائیے کہ ٹائٹینک پر جاری ہیں دو بی ای پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فہد مصطفیٰ اور ہمائیوں سعید فہد مصطفیٰ فہد مصطفیٰ صاحب آپ جائیں گے ٹائٹینک پر ساتھ چاند پر جاری ہیں سپیس شیٹل دو سیٹیں ایک اپنی دوسرے پہ کسی اور کو لے کے جا سکتی ہیں جن کو لے کے جائیں گے وہ چاند سے واپس نہیں آئیں گے although you will come back کن کو چاند پر لے کے جانا چاہتی ہیں آپ options آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں علی زفر اور فوات خان علی زفر کو چاند پر لے کے جانا چاہتی ہیں وہ دوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دیں گی options آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں عابس رضا اور بدر محمود بدر محمود بدر محمود کو دے دیں گے لائف جیکٹ زبردست حضیرکہ thank you so much بیم on the show بہت بہت شکریہ بہت خیال رکھے گا آپ دونوں سر آجائیں